بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں ملکہ مسر کی دال with rice اب اس کے حضرت نوٹ کر لیں میں نے ایک پاہ ملکہ مسر کی دال لیے دو گھنٹے بھیکو لیا ہے پہلے سے اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے پودینہ ڈالے گا کیری ڈالے گی پیاس ہمیں چھوٹی سی لیے لیسن ڈالے گا اور جائے گا اس میں حلدی نمک اور کٹی مچ میں نے فلیم پہ پین رکھ دیا ہے اب اس میں دال دالوں گی جو میں نے دو گھنٹے پہلے سے بھیکو گے رکھی ہوئے ہیں دیکھیں میں نے دال تو پہلے سے بھیکو دیئے اس لیے ہم کم پانی ڈالیں گے اس میں ڈالے گی باریک پیاس کٹیوی ایک ڈالی پیاس لیے ہم نے ٹیمارٹر جائیں گے اس میں ایک باریک کٹاوہ کیری ڈالے گی اس میں کیری بھی ڈال سکتے ہیں اگر کیری کا محصب نہیں ہے تو آپ ایملی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ڈالے گا لہسل باریک کٹاوہ اور ہمارے مسائلے ڈالیں گے نمک حلدی اور کٹی مچ اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر اس کو ہم پکنے رکھ دیں گے دال کو میں نے بھیکو کے رکھا ہوا ہے اس لیے جلدی کل جائے گے جب تک یہ گل رہی ہے جب تک ہم اپنے رائس ریڈی کر لیتے ہیں دیکھیں رائس ہاف کے جی ہیں میں نے آلیڈیس کو بھیکو کے رکھے ہیں اس میں ڈالے گا گرم مسائلہ یعنی زیرہ اور گرم مسائلہ ڈالے گا اس میں جائے گا نمک اور حض بھی ضرورت گھی دیکھیں میں نے پین گرم کر لیا ہے اس میں میں نے گھی ڈال دیا ہے گھی گرم ہونے کے بعد میں اس میں گرم مسائلہ ڈال دوں گی مسائلہ فرائی ہو جائے تو اس میں ہم پانی اٹ کر دیں گے پھر اس میں نمک میں ڈال دوں گی حض بھی ضرورت نمک چاہیے ہوگا بہت اس سیمپل ریسپی ہے بوائڈ آنے تک میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی دیکھیں دال ہماری اچھی خاصی کل چکی ہے بس پانس دس مند میں انشاءاللہ پک جائے گی میں تھوڑی دے کے لئے اس کو رکھ دیتی ہوں ڈھک کے جب تک یہ پکے گا جب تک اپنے رائس تیار کر لیں دیکھیں رائس کا پانی اچھی طرح بوائڈ ہو گیا اب میں اس میں اب میں اس میں چامل اٹ کر دوں گی جو ہم نے بھیگو کے رکھے ہوئے دس مند تک دیکھیں یہاں ہماری دال بھی ریڈے ہو رہی ہے اور ہماری رائس بھی ریڈے ہو رہا ہے بس دال بھی پانچ مند لگنے کے پکنے میں چامل بس میں دم پر رکھنے والی ہوں دیکھیں بلکل معمولی سا پانی ہے تو آپ اس کو میں دم پر رکھ دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے دال بلکل ریڈی ہے اس کی تھکنس دیکھیں آپ دیکھیں اتنی تھکنس ہونے چاہیے تھوڑا پانی رہنا چاہیے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہو جاتی ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اب میں دال کا بھگاہ پیار کر لیتی ہوں میں نے گھی میں لیسن رکھ دیا ہے فرائے ہونے کے لیے بھگاہ کے لیے لیسن گھی اور اس میں ایٹ کروں گے میں بعد میں زیرا آج کل کراچی میں بہت گرمی ہو رہی ہے دوپہر میں تو دال جوال ایسی ڈش ہے یعنی ہلکا کھانا ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ہیوی ڈش نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارا بھگار جب لیسن اچھی طرح فرائے ہو جائے تو اس میں زیرا ڈال دیں گے پھر اس کو ہم دال میں ڈال دیں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اب ہماری ڈال تیار ہے چاوال جب دم پہ آ جائے تو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دونوں چیزیں آپ کو مجھے اتنی اچھی چاوالوں کا خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے چاوال دم پہ آ گئے اب اذا آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں دیکھیں چاوال ماشاءاللہ ہمارے دم پہ آ گئے اب میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں ہر چاوال الگ ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے چلیں میں اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے کتنی زبردست ڈش لگ رہی ہے ہماری آپ دال جاوال ہری میرچو کے ساتھ صلاح کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں اگر میری آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ